یہ آج کل ایک بڑا سلسلہ چل گیا ہے ایک تو موہ مبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کا بال آپ کے سر کے بال اور مزید اس طرح کی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہیں زیارتیں کروا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہیں لیکن لوگوں کو کیسے یہ پتا چلے کہ ہاں یہ بالکل سند یافتہ ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے دیکھیں فیصل وئی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح تقریباً تین چار اور صحابہ کرام سے مروی یہ روایت ہے جسے امام بحقی نے اور اسی طرح علامہ ابو نعیم الاسفہانی نے اور اسی طرح شاہ عبداللہ مہدس دیلوی نے امام جلال الدین سیوتی نے انسان اللہ یون کے اندر علامہ حلبی نے اور تقریباً دو درجن سے زیادہ مہدسین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نبی علیہ السلام کا ایک موہ مبارک مل جائے میرے پاس ہو یا پھر ایک روایت میں کسی کے پاس ہو تو دوسری طرف دنیا جہان کی دولتے ہوں تو ان سب سے بڑی دولت رسول اللہ کا موہ مبارک ہے سبحان اللہ اب دیکھیں موہ مبارک جو سرکار کے جسم کا حصہ ہے ذرا سوچئے آج میرا اور آپ کا بال اگر مل جائے لیبارٹری والوں کو وہ ڈی این اے کر کے تو جو میری جسم کا سارا ڈی این وہ بال میں بھی تو وہی ہے وہ ناخن میں بھی وہی ہے بلکل تو یہ موہ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جزو رسول موجود ہے اللہ اکبر اور یہ کائنات کی اتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت کا کوئی جواب نہیں ہے سبحان اللہ لیکن کیا یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو پانچ وقت کی نماز تو چھوڑیے ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ جن پر لعنت برس رہی ہوتی ہے اور وہ جناب اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں میں اس کل عم نہیں کر رہا لیکن دعویٰ کیا ہوتا ہے فلان صاحب موہ مبارک کی زہرت کروائیں گے اور بتتمیزوں کہاں سے آئے جی یہ فلان جگہ سے یہ صاحب یہ موہ مبارک زہرت کروانے کے لئے فلان محفل میں آ رہے ہیں اللہ اکبر اور بے عدبو عزور کا موہ مبارک تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ تمہیں زہرت کروائی جائے یا تم وہاں جاؤ جہاں پر وہ موہ مبارک جلوہ گر ہے تو اس لئے یہ بہت سارا کروبار ہے میں یوکے میں گیا فیصل بھائی ہر شہر میں پچاس پچاس لوگوں کے پاس موہ مبارک ہے اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اگر کہیں بات ہونا میرے گھر میں بھی یہ سرکار کا موہ مبارک ہے اور ایسے نو سرباز کوئی انڈیا سے کوئی بنگلہ دیش سے کوئی پاکستان سے کوئی اور ملکوں سے وہاں پر جا رہے ہیں لوگوں سے ایک ہزار دو ہزار پاؤنڈ لے رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں یہ موہ مبارک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس بال کا جو حقیقت میں حضور کا نہ ہو اور اسے حضور کا بال بتانا وہ حضور نے فرمایا نا کہ جو بات میں نے نہیں کہی ہے اگر اس کی نسبت کوئی میری طرف کرے گا تو فلیت ابوہ مقادو من النار یعنی ایک قول کی اضافت حضور کی طرف کر دی تو وہ حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جانم بنائے تو جو حضور کے موہ مبارک کسی بال عام آدمی کے بال کو حضور کا بال کہے آپ بتائیے وہ کس قدر بدبق بڑا جانمی ہوگا اس لیے میں سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر تو قرائن سے حالات سے شوائد سے کتب سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ واقعہ تن حضور پاک کا موہ مبارک ہے تو اس کا عدب اس کی تعظیم اسی طرح لازم اور واجب ہے جس طرح ذات رسول کا عدب اور تعظیم لازم اور ضروری ہے لیکن اگر کوئی سند بھی نہ ہو کوئی پتہ بھی نہ ہو یہ کہاں سے آیا بھئی ایک حدیث بغیر سند کے قبول نہیں ہے تو موہ مبارک کیسے سند کے بغیر قبول ہے اور پھر موہ مبارک کی نشانی ہے شاہب علی اللہ محدث دل بھی فرماتے ہیں میرے والد اگرامی انفاس العرفین کے اندر کہ میرے والد اگرامی شاہد الرحیم آپ علیل تھے اور ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تو کہتے ہیں کہ رات کو نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو حضور نے آ کر ان کے جسم پر دست اقدس پھیرے تو یہ خواب میں ہی محسوس کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مجھے یہ حضور اپنا موہ مبارک عطا فرمائے تو حضور نے اپنے داڑی مبارک پر ہاتھ پھیر کر ان کو دیا فرمایا یہ لو دو موہ مبارک کہتے ہیں جب بیدار ہوئے تو وہ موہ مبارک نہیں تھا پریشان ہو گئے کیونکہ حضور نے فرما جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اللَّا يَتَمَثُّلُ بِي شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا تو شابد الرحیم پریشانی میں پھر سو گئے کہتے ہیں حضور پھر خواب میں آئے فرمایا میں نے وہ موہ مبارک لے کر تیرے سرانے کے نیچے رکھتی ہیں اب نہیں دیکھا کہ رکھیں کہ نہیں جا کر غسل سید کیا تو شاوری اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بار ربیل اول کو ہمارے گھر کے اندر حضور کے ملاد کی محفل ہوتی تھی اور ہم اس کی زیارت کرواتے تھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کچھ علماء نے کہنا شروع کیا یہ تو ڈکو حسل ہے کہتے ہیں میرے والد گرامی سخت پریشان ہوئے کہ یار یہ تو حقیقت ہے واقعہ تن حضور نے مجھے یہ دیئے تو علماء نے کہا یہ تو مزاق کر رہے ہیں انہوں نے ڈراما لگائے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن شدید دھوپ تھی تو میرے والد گرامی اندر گئے ان موہ مبارکہ کو دروشی پڑھتے ہوئے باہر دھوپ میں لے کہتے ہیں جیسے ہی دھوپ میں آتے موہ مبارک فوراں بادل آ جاتے اندر جاتے دوبارہ دھوپ آ جاتے تو کہتے ہیں کچھ نے تو مانا کچھ کے لگے نہیں ہے کہتے ہیں پھر میرے والد صاحب نے تین دفعہ کیا تو انساروں نے جناب توبہ کی کہنے لگے یہ اور پھر جو حضور کے موہ مبارک ہے جیسے حضور کے جسمیتر کا سایہ نہیں تھا اسی طرح حضور کے موہ مبارک کا سایہ بھی نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس حضور کا موہ مبارک ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں اگر اس کا سایہ بن رہا ہے تو جھوڑ بول رہا ہے یہ بندہ اور اگر سایہ نہیں بن رہا تو سبحان اللہ فیر موہ مبارک ہے ہمارے راولپنڈی میں اسی طرح ایک بندہ ایک محفل میں لے کر گیا تو میں نے اس کی شکل دیکھی نماز کا وقت ہوا نماز کوئی نہیں اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور کہا رجی میرے موہ مبارک ہے میں نے زیارت کروانی ہے تو میں نے اس کو کہا رکنا تو زیارت بعد میں کرنا ذرا میں نے بڑے آداب سے میں نے کہا سرکار کے موہ مبارک اگر تیرہ کہنا ہے تو میں ان کا وہی کرتا ہوں کہ حضور کے جسمیاتر کا تو سایہ نہیں تھا بلکہ جسمیاتر پر کپڑا لگ جائے کپڑے کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا امامہ کا سایہ بھی نہیں بنتا تھا تو اس کو قریب لا نظر میں دیکھتا ہوں تو وہ کہنے لگا نہیں اس کی اوپر اتر لگی ہوئی ہے لہذا اتر کی وجہ سے اور تیل لگنے کی وجہ سے اس کا سایہ بنے گا میں نے کہا دیکھو اس آدمی کی بدبختی تو اس لیے میں سننے والوں سے کہوں گا جن لوگوں کو کسی دھوکے باز نے دھوکہ کر کے وہ بال دے کر ان کو موہ مبارک سے نسبت دے دی ہے برائے مہربانی وہ اس چیز کی احتیاط کریں وہ خیال کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس چیز کی طرف یہ ہمارا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کی اوصلہ شکنی ہونی چاہیے میں سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ جہاں شورت نہیں ہے موہ مبارک کی آپ لوگ جاتے ہو جا کر سو سو روپےہ پانچ پانچ سو روپےہ آزار آزار روپےہ پھینکتے ہو روتے ہو کہتے ہو اے ہاے ہاے ہم نے زیارت کر لی رش لگاتے ہو یہ انہوں سربازوں کا طریقہ ہے وہ پیسے بٹورنے کے لئے تو یہ سارا کر رہے ہیں اس لئے اس چیز سے آپ احتیاط فرمائیں جی پورا سال انتظار تھا تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا چنمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر دلیل نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزان بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں